بھارتیہ ٹیم کے جیت کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ انگلینڈ کو لگا بڑا جھٹکا پاکستان کی ٹیم ہوئی خوش نمسکار دوستو سوگت تھے آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم کی ویرات جیت کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں کیا بڑا بدلاؤ ہوا ہے انگلینڈ کے ٹیم کو کونسا بڑا جھٹکا لگا ہے اور پاکستان کے ٹیم کیوں خوش ہوئی ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی بھارتیہ ٹیم کو ویشو اجیتہ ٹیم مانتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو نیچے جا کر ابھی کی ابھی ایک لائک ضرور کریں اور دوستو لائک کے نیچے ایک سبسکرائب والا لال والا بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائے تاکہ ورلڈ کپ سے جڑیے ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں دوستو بھارتیہ ٹیم اور بانگلہ دیش ٹیم کے بیچ ویشو کب 2019 کا چالیسوہ مقابلہ برمنگم کے ایج بیشٹن کر کے سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے کو اپنے شاندار پدشن کے چلتے بھارت کے ٹیم نے 28 رنوں کے انتر سے جیت لیا اس مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم نے سیمی فائنل میں جگہہ بنا لی بھارت کی یہاں ٹورنامیٹ میں چھٹی ہار تھی وہی بانگلہ دیش ٹیم کی یہاں ٹورنامیٹ میں چوتی ہار تھی وہاں ٹورنامیٹ سے اب باہر ہو چکی ہے دوستو اس میچ کا ٹوس بھارتیہ ٹیم نے جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کی شروعات شاندار رہی پہلے ویکیٹ کے لیے اوپنر بلے باز روہیت شرما اور کےیل راہول نے 29.2 اوہر میں 108 رن جوڑ دیے دوستو حالانکہ اوپنر بلے باز روہیت شرما کے آؤٹ ہوتے ہی بھارتیہ ٹیم کی پاری بھی لڑکھڑا گئی اور نیامیت انترال میں اپنے ویکیٹ گوانے لگی جیسے تیرسے بھارتیہ ٹیم نرداریت 50 اوہر میں 9 ویکیٹ کے نقصان پر 314 رن بنانے میں کامیاب ہو گئی دوستو بھارتیہ ٹیم کے لیے 92 گیندوں پر 104 رن کا شاندار شتک روہیت شرما نے لگایا وہیں کہیل راہول نے بھی ٹیم انڈیا کے لیے 92 گیندوں پر 77 رن کی بہترین پاری کھیلی یوہ بلے باز رشب پنت نے بھی 41 گیندوں میں 48 رنوں کی توفانی شاندار پاری کھیلی دوستو بھارتیہ کے لیے مستفیزو رحمان نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے اپنے کوٹے میں 10 اوہر میں 69 رن دے کر 5 ویکیٹ حاصل کیے وہیں شاکیبال حسن نے ابھی اپنے کوٹے میں 10 اوہر میں 41 رن دے کر 1 ویکیٹ حاصل کیا دوستو جواب میں لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتیہ کی ٹیم شروعات ہی خراب رہ چکی دوستو ٹیم کا پہلا ویکیٹ تمیم اقبال کے نام پہ 22 رن کے روپ میں ٹیم کے ماتر 49 رن کے سکور پر گر گیا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے شاکیبال حسن شاندار بلے بازی کر رہے تھے لیکن دوسری طرف سے بانگلہ دیش کی ٹیم انیمیت انترال سے ویکیٹ گمائیتی رہتی دی دوستو بھارتیہ ٹیم کی شاندار گیند بازی کے آگلے بانگلہ دیش کی ٹیم 48 اوہر میں 26 سر رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں دوستو بانگلہ دیش کی ٹیم کے لیے شاکیبال حسن نے 74 گیندوں میں 66 رن کی شاندار پاری کھیلی وہی محمد سیفودین نے اڈتوس گیندوں پر 51 رکھ کی ناباد بہترین پاری کھیلی دوستو بانگلہ دیش کی ٹیم نے کل 48 اوہر میں 286 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارتیہ ٹیم نے یہاں مقابلہ جیت لیا دوستو بھارتیہ ٹیم کے لیے ہاردک پانڈیا نے اپنے 10 اوہر میں 60 رن دے کر کول 3 وکیٹ حاصل کیے وہی پہ دوستو ٹیم انڈیا کے شاندار گیندواز جسپرید بومرہ نے اپنے 10 اوہر کے سپیل میں 55 رن دے کر 4 وکیٹ حاصل کیے دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ بھارتیہ ٹیم کے اس بڑی جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں بڑا بدلہ ہوا ہے جی ہاں دوستو پوائنس ٹیبل کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ اولٹ فیر ہو چکا ہے لیکن دوستو پوائنس ٹیبل میں بھارتیہ ٹیم کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں ایک بار پوائنس ٹیبل کا پورا سمی کرن تو دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو دوستو بات کی جائے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کی ٹیم کیوں تو وہاں پہ آتی ہے آسٹولیا کی ٹیم جی ہاں دوستو اسٹولیا کی ٹیم نے کل آٹ مقابلے کھیلے ہیں ان میں سے اسٹولیا کی ٹیم نے سات مقابلے جیت چکی ہے ایک مقابلہ ہار چکی ہے جی ہاں دوستو پوائنس ٹیبل میں اسٹولیا کی ٹیم کے چودہ انک ہیں وہیں پہ پوائنس ٹیبل میں اسٹولیا کی ٹیم تو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں نمبر ایک کے ستھان پر موجود ہے وہیں پہ دوستو پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دو کے ستان پر ہماری بھارتیا ٹیم ہے جنہوں نے کل آنٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے وہ چھ مقابلے جیت چکی ہے ایک مقابلہ ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ بارش کے کارن رد ہوا ہے پوائنٹ سٹیبل میں بھارتیا ٹیم کے پوائنٹس تیرہ انکھ ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ایک مقابلہ بھارتیا ٹیم انگلینڈ کے خلاف ہوئے گئے مقابلے میں ہاری تھی وہیں پہ ایک مقابلہ بھارتیا ٹیم کا رد ہوا تھا جو کی نیوز لینڈ کے خلاف کھیلا جانا تھا جو کی بارش کے کارن رد ہوا تھا اور ان میں سے دو انکوں میں سے بھارتیا ٹیم کو ایک انکھ ملا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتیا ٹیم اب سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے دوستو اب بات کی جائے نمبر تین ٹیم کی تو وہاں پہ آتی ہے نیوز لینڈ کی ٹیم جو کی پونس ٹیبل میں نمبر تین کے ستان پر ہے وہیں پہ نیوز لینڈ کے ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے پانچ مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے نیوز لینڈ کی ٹیم ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ ان کا بارش کے کارن رد ہوا تھا جو کی بھارتیا ٹیم کے خلاف ہوا تھا اور پونس ٹیبل میں نیوز لینڈ کے ٹیم کے پونس گیارہ ہیں اور نمبر تین کے ستان پر وہاں موجود ہیں وہیں پہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر چار کے ستان پر انگلینڈ کی ٹیم ہے انگلینڈ کے ٹیم نے کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے وہ پانچ مقابلے جیت چکی ہے تین مقابلے ہار چکی ہے جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ انگلینڈ کے ٹیم کے پونس ٹیبل میں دس ہیں اور آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر چار کے ستان پر ہے اور انگلینڈ کے ٹیم کو یہاں بڑا گھاٹا ہو سکتا ہے اگر آپ سبی کو بتا دی کہ انگلینڈ کا اگلا مقابلہ نیوزلینڈ سے ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ کا اگلا مقابلہ نیوزلینڈ سے ہے اگر اس وجہ سے انگلینڈ یہاں پہ ہار جاتی ہے تو انگلینڈ کی ٹیم بھی سیمی فائنل کے دوڑ سے باہر ہو سکتی ہے وہی پہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اگر نیوزلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف جیت جاتی ہے تو وہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پوائنٹس ٹیبل میں نمبر پانچ کے سطح پر پاکستان کے ٹیم ہے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اسے میں فائنل میں دوڑ میں چل رہی پاکستان کے ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے چار مقابلے جیت چکی ہے تین مقابلے ہار چکی ہے وہیں پہ ایک مقابلہ بارش کے کارن رد ہوا تھا اور پوائنٹس ٹیبل میں پاکستان کے ٹیم کے پوائنٹس کول نو ہے اور وہیں پہ آپ سبھی کو بات کی جائے پاکستان کی ٹیم کے تو وہاں پانچوے ستان پر ہے آپ سبھی کو بتا دے کہ ابھی بھی پوائنس ٹیبل میں نمبر چار کے ستان پکا نہیں ہوا ہے انگلینڈ اور پاکستان ان دونوں ٹیموں کے بیچ لڑائی چل رہی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ پاکستان کا اگلا مقابلہ بنگلدیش سے ہونا ہے جبکہ پاکستان اگر بنگلدیش کو ہرا دیتا ہے انگلینڈ کے ٹیم کو نیوزلینڈ کے ٹیم ہرا دیتی ہے فائنل کے لئے کوالیفائی کر جائے گی جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس یہاں پہ سنہرا موقع ہے جو کہ وہ اب سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے آپ سبھی کو بتا دی کہ اب بنگلدیش کی ٹیم تو آج بھارتے ٹیم کے خلاف ہار چکی ہے ویسے میں اب بنگلدیش کی ٹیم ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی ہار جائے اور یہ خط دونوں آپ سبی کو بتا دی کہ پاکستان کی ٹیم بھی سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے اگر بائی چانس پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ بھارتے ٹیم کا مقابلہ پاکستان کے ٹیم سے ہوگا جیہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر چھے کے ستھان پر سری لنکا کی ٹیم ہے جو کہ سیمی فائنل کے دوڑ سے باہر ہو چکی ہے سری لنکا کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے جیت چکی ہے تین مقابلے ہار چکی ہے دو مقابلے بارش کے کارن ان کے رد ہوئے ہیں اور پوائنس ٹیبل میں ان کے آٹھ انک ہیں وہاں پہ دوستو نمبر سات کے ستھان پر بانگلہ دیش کے ٹیم ہے جنہوں نے آپ سبی کو بتا دی کہ آٹھ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں وہاں پہ چار مقابلے ہار چکی ہے ایک مقابلہ بارش کے قارن رد ہوا ہے اور پوائنٹ سٹیبل میں ان کے انکل ساتھ ہیں وہیں پہ دوستو نمبر آٹھ کے ستان پر ساؤدھ افریقہ کی ٹیم ہے جنہوں نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دو مقابلے جیتے ہیں پانچ مقابلے ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ بارش کے قارن رد ہوا ہے وہیں پہ دوستو پوائنٹ سٹیبل میں ان کے کل پانچ پوائنٹس ہیں وہیں پہ دوستو نمبر نو کے ستان پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے جنہوں نے کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ایک مقابلہ وہاں جیت چکی ہے چھے مقابلے وہاں ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ بارش کے کارن رد ہوا ہے پوائنس ٹیبل میں ان کے کل تین پوائنٹس ہیں اور دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر دس کے ستان پر افغانستان کے ٹیم ہے جنہوں نے کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں ویشو کب 2019 میں ابھی تک انہوں نے ایک بھی مقابلہ نہیں جیتا اور آپ سبی کو بتا دی کہ انہوں نے 8 میں سے 8 مقابلے ہار چکی ہے پوائنٹس ٹیبل میں ان کے پوائنٹس 0 ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سمی فائنل کی دوڑ سے 5 ٹیمیں باہر ہو چکی ہیں ان سبی کے نام میں آپ کو سب سے ایک اور بار بتا دیتا ہوں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سمی فائنل کی دوڑ سے 5 ٹیمیں باہر ہو چکی ہیں جس میں سے پہلی ٹیم ہے سری لنکا کی ٹیم دوسری ٹیم ہے بانگلدیش کی ٹیم تیسری ٹیم ہے ساؤڈ آفریقہ کی ٹیم دوستو چونٹیس ٹیم ہے ویسٹ انڈیز اور پانچوی ٹیم ہے افغانستان جیہاں دوستو یہاں پانچ ٹیمیں سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں وہیں پہ آپ سبی کو بتا دی کہ اب صرف اور صرف انگلینڈ اور پاکستان کی بیچ لڑائی ہونی ہے جو کی نمبر چار کے ستان پر چوتی ایسی ٹیم ہوگی جو کی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ پریاس کرے گی تو دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے آج کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو آپ سبی سے ایک سوال ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیم میں سے کونسی ٹیم سیمی فائنل میں جانا چاہیے اور کونسی ٹیم سیمی فائنل میں جا سکتی ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کیا انگلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل میں جائے یا پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں جائے اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں دینا نہ بھولے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی سے کریں اور اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آیا ہو تو نیچے جائیے لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائیے اور دوستو نوٹیپیکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ورلڈ کپ 2019 سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ہم پہنچانتے رہیں گے